رانگ پارکنگ کر دیتے ہیں جگہ جگہ گاڑیاں کھاڑی کر دیتے ہیں جہاں پہ کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ٹریپک پولیس کی طرف سے یہاں پہ پانچ ہزار پہ فائن بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ لوگ اتنے لٹر مس اور لا پروہ ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے بیچ راستے میں یہ دیکھے بنا کہ کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے کہیں پہ کوئی کوئی ہسپٹل جا بھی راستہ ہے سکولز کے لیے بھی راستے ہیں سب کے لیے ہیں تو پبلک کو چلنے میں کوئی دکت پریشانی جو آئے گی اس کا ہم نے کوئی خیال نہیں کرتے ہیں بھی راستے میں گاڑی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریپک کا نظام بہت ہی بگڑ چکا ہے موسیقی اسلام علیکم آداب ناظرین شمجنرل ڈوڈا سے میں آپ کا بزبان ادریس فلاہی اس وقت قصبائی ڈوڈا کے اندر موجود ہوں آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچانے جا رہا ہوں کہ آئے روز زلہ ڈوڈا کے اندر اور خصوصاً قصبائی ڈوڈا کے تمام شہراؤں پر مختلف اسم کا جام لگتا ہے چاہے وہ بڑی گاڑیاں ہوں چھوٹی ہوں یا دیگر ہوں لیکن ان میں سے کہیں نے کہیں ایک سب سے بڑا جو انصر ہے جس کی وجہ سے جیمنگ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں رانگ پارکنگ ہے جو کہ گاڑیوں کو رانگ جگہوں پر پاک کرنا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہے یہاں ہمارے ڈوڈا کے شہری تو معزز شہریوں میں سے ہمارے ساتھ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے ہم یہی پوچھنا چاہیں گے کہ آئے روز ڈوڈا پہ جو جایاں مغیرہ لگتا ہے اس کے لئے آپ کیا کہیں گے سلام علیکم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کی آپ میڈیا والے جو ہیں ڈوڈا کی جو مشکلات کا جو یہاں پہ پریشانیاں ہیں جو لوگوں کی وہ آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں اور حکومت تک پہنچاتے ہیں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ڈوڈا ہے یہ بہت چھوٹا سا قضبہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ چھوٹے سے قضبے میں بھی ایک ڈسسپلن برقرار رہ سکتا تھا لیکن اس میں ہمارا جو یہاں پہ انتظامیاں ہے چاہے وہ ایڈمیسٹیشن ہے چاہے وہ یہاں پہ جو ٹریفک نظام ہے اس کی بہت سی کتائیاں ہیں یہاں پہ سب سے اور سب سے بڑی جو اس پہ کمزوری اور گلتیاں ہیں وہ ہم ہم شہریوں کی بھی ہے کہ ہم اس چھوٹے سے قضبے میں چھوٹی سی رستے میں جو یہاں پہ شہرہ ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ رانگ پارکنگ کر دیتے ہیں جگہ جگہ گاڑیاں کھاڑی کر دیتے ہیں جہاں پہ کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پارکنگ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ٹریفک پولیس کی طرف سے یہاں پہ پانچ ہزار پہ فائنڈ بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ لوگ اتنے لٹر مس اور لا پرواہ ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے بیچ راستے میں یہ دیکھیں بنا کی کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے کہیں پہ کوئی کوئی ہسپٹل جا رہا ہے یہاں پہ ہسپٹل کے لیے جی ایم سی میڈیکل بھی راستہ ہے سکول کے لیے راستے ہیں سب کے لیے ہیں تو پبلک کو چلنے میں کوئی دکت پریشانی جو آئے گی اس کا ہم نے کوئی خیال نہیں کرتے بھی راستے میں گاڑی کھر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک کا نظام بہت ہی بگڑ چکا ہے اور اس میں سب سے جو اہم رول ہے پبلک کے ساتھ ساتھ پبلک کا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ٹریفک نظام کا بہت ہی ناکست رول ہے یہاں پہ ٹریفک نظام جو ہے جب بھی کوئی وی ایپی یہاں پہ انوالو ہوتی ہے ڈوڑا میں کوئی وی ایپی آنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ آپ ایک ہی نہیں کر سکتے کہ جیسے یہاں پہ ڈوڑا میں گاڑیاں ہیں ہی نہیں سیرے سے ہی گاڑیاں موجود نہیں ہیں پورا راستہ ایسا کلیر ہوتا ہے ایسا ساب ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ کیا شاید آج گھر کیوں لگا ہوا ہے کیا مسئلہ کیا ہے کاش یہ ٹریفک والے اس نظام کو باقی دنوں میں بھی برقرار رکھتے جہاں پہ رانگ پارکنگ ہے اگر ان کو گاڑیوں کو پرابر طریقے سے جیسے کی ایڈمیٹیشن جو ہے جو لوگ جو رانگ پارکنگ کر دیتے ہیں اگر ان کو پرابر طریقے سے اٹھا کے دیکھیں ڈگری کالیج ڈوڈا جو ہمارے ڈوڈا کا ہے اس کے سامنے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ چھوٹی سی گلے لیکن اس میں ایسا گاڑیاں لگا دیتے ہیں وہاں پہ چلنے کا راستہ دیکھتے ہیں ادریس صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈگری کالیج ڈوڈا تو ہے ہی ہے آپ یہاں پہ میڈیکل کالیج میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا حالت ہے ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چھوٹی یا دوڈا کے جو جو راستے جو مہر راستہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو مہر راستہ ہے یہ ہاں پہ بھی چھوٹا سا راستہ ہے یہاں اس راستے پہ آپ دیکھ لیجئے وہ دیکھیں بیج راستے میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے لیکن ٹریفک کا کوئی بھی بندہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا ہاں صبح کے ٹائم یہاں پہ آدھا پونہ گھنٹہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ٹریفک والے اپنی گاڑی بھی ساتھ لاتے ہیں کسی دن اگروں کے مرضی آگے وہ کرین لے کے آتے ہیں تو بیج راستے میں وہ بھی کرین کھڑی کر دیتے ہیں یا پھر کوئی ان کی اپنی لوکل گاڑی ہوتی ہے ہارٹو والٹو وہ بھی بیج راستے میں دکان کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی اگر وہ خودی یہ میس منیجمنٹ کریں گے تو ہم لوگوں کو کیا بل سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ نے ابھی کرین کی بات کی تو کرین کنٹینیو یہاں پہ آتا ہے رانگ پارکنگ جو گاڑیاں ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن پھر بھی رانگ پارکنگ پہ کیوں رکھتے ہیں نہیں دیکھیں اگر اس رانگ پارکنگ کو وہ کرین پراپرتے سے ترکے سے اٹھائے یا جو اس کی پنیشمنٹ ہے جو اس کا فائن انہوں نے رکھا ہے اگر اس طرقے سے کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ گلتی دوبارہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ جو ایک بار وہ ساپ کا ڈسا جو ہے رسی سے بھی ڈرتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ اگر وہ پراکت جو ان کا فائن ہے اگر وہ پراپرتے سے کرے تو مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ نہیں کریں گے ایسی کرتی لیکن میں بار بار کوئی ہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سب سے جو ناکام جو ہے وہ ٹریپنگ نظام ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ پراپرتے سے اس کو مینٹین نہیں کری ہیں ناکہ ناکہ لگاتے ہیں آگے وہاں پہ برسنوڈ میں پولیس چوکی کے پاس ناکہ لگاتے ہیں گاڑیوں میں آور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی اتار دیتے ہیں گاڑی والے جو ہے پہلے ہم روز کا یہ ناکہ دیکھتے رہتے ہیں گاڑی والے پہلے اتار دیتے ہیں چوکی کرس کر کے وہ ناکہ کرس کر کے گاڑی پھر آور لوڈ ہو جاتی ہے وہ ایسی جگہ پہ ناکہ لگاتے ہیں جہاں پہ ویزیبلٹی ہوتی ہے جو آپ پہ لوگ دور سے دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ان کا بہت ہی ناکہ سرول ہے اور ایڈمیسٹیشن کو بھی اس طرف خیال کرنا چاہیے یہ چھوٹا ہی موٹی قصبہ نہیں ہے دوڑا بہت بڑا قصبہ ہے اور یہاں پہ اس وقت سب ہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں بدرہا کشتوار رامبار منیال سب جگہوں سے آتے ہیں تو مگر اس کے باواجون یہاں ایڈمیسٹیشن کا ناکہ سرول ہے میں سمجھ کہوں کہ یہ بہت ہی لاپرائی کی بات ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہاں کہ ہمارے معزز شہری ہیں ننو خان جی جنہوں نے ہمیں ابھی تک ابھی یہ بتایا کہ ڈوڈا میں کس طریقے سے ابھی ٹرافک قوانی کا پالن کرانا چاہیے تھا لیکن کس طریقے سے ہو رہا آپ نے دیکھا صاف طور پر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ لکھا ہے ڈی ایس پی ٹرافک کی جانب سے جو ڈوڈا کے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ نو پارکنگ ایریا یہاں پہ ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی پارک کرتا ہے تو اس کو پانچ ہزار اوپے جو ریمان ہوگا لیکن اس کے سامنے بورڈ کے بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماروتی سوزکی کی گاڑی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ایسا اس وقت ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی یہاں پہ سپیسالار نہیں ہے کوئی ٹرافک کا کوئی حوالدار پولیس نہیں ہے کہ جو اس چیز کو یہاں پہ واقعی فائن کر کے ایسے لوگوں کو یہ سبق سکھا دیتے ہیں کہ واقعی جو چیزیں لکھی ہوئے ہیں وہ فالو بھی کرائی جاتی تو کہیں نہ کہیں یہ بورڈ صرف لکھا گیا ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ ابھی لگ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیان دے نہیں کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھا فائر سر بھی جا رہی تھی اس پہ کافی ٹائم اس کو لگا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک ملک کہ ایک کافی حد تک وہ ٹھہری رہی اس کے علاوہ ایمبولینسز ہوتی ہے کبھی وہ بھی رک جاتی تو ٹرافک جائممنگ میں کہیں نہ کہیں سب سے بڑا جو رول ہے وہ جو ہے یہ رانگ پارکنگ ہے تو ہم سب لوگوں کو خود بھی ایک سمجھنا چاہیے اور سب سے بڑی باقی ہے کہ ڈوڈا میں مینسمنٹی کی جانب سے ابھی بھی کوئی بھی پارک کا ایریا یہاں پہ نہیں کہ جہاں پہ لوگ پارک کر سکے تو ایسے ایریاز کی بھی کوئی ضرورت ہے تو لوگوں کو پارک کرنے کی جگہیں ملیں اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں مناسب لگتی ہیں ان تمام چیزوں کو پالن کرانے کی ضرورت ہے تاکہ جائممنگ سے زلہ ڈوڈا بچ جائے اور مختلف لوگوں کے اوقات بچ جائیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے مختلف بچوں کے اور جو بھی لوگ ہیں ان کا اوقات بچ جائے اسی طرح دیکھتے رہے شوہم جنرل ڈوڈا اپنے مزوان اتریس پلائی کو دیجئے جازت مزید پیشش کریں گے تب رکھ کے لئے اللہ حافظ ائیے چلتے ہیں وانی ہینڈ لوگ خوب سے خوب تر بن سکتا ہے آپ کے غرکار شوفرش رنگین دنیا میں گھر سجاوٹ بن چکا ہے ضروری کیونکہ آپ ہوں گی آپ کی سب مانگیں پوری کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو آرائشی سامان کے لئے دور دور کا دورہ تو آج ہو جائے گا آپ کا ایک خوب بھی پورا کیونکہ آپ ڈوڈا میں پیٹرول پاپ اور بلٹ شورم کے ساتھ میں وانی ہینڈ لوگ کے نام سے گھرے لو آرائشی سامان کا چار منزلہ کار کھانا کھلا ہے جو آپ کو فراہم کرے گا بینہ دور گئے ہی کمبل تکیے پردے مخمل کالین الماریاں گدے بیڈ سوفا بیڈ شیٹ رپڑ اور ریوالوین کرسیوں کے علاوہ گھرے لو سب ہی آرائشی سامان بلکل کم سے کم دامو پر حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں 9906374660 9906233314 موسیقی